نئی صبح کی جانب سے پیش خدمت ہے آڈیو ڈراما استاد ایک رہنما اس ڈرامے کے ذریعے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اسے اپنے طلبہ کو پڑھاتے وقت کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کا رویہ طالب علموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے خیال رہے کہ جہاں ہمارے اس ڈرامے کا مقصد طلبہ پر استاد کی اہمیت کو واضح کرنا ہے وہیں اسادزہ کی توجہ اس جانب مبزول کروانا بھی ہے کہ ایک استاد کے فرائض منصبی کیا ہیں اس ڈرامے کے کرداروں میں شامل ہیں حمد شیخ ایز زاہد صاحب سلیم طاہر ایز عثمان زیشان خان ایز توکیر آزان ایز اسد قمر ایز اسد فرینڈ عبداللہ ایز جونئر اسمان اسلام علیکم میں ایک لمبے عرصے کے بعد اس شہر میں لوٹا ہوں اس لیے زاہد صاحب سے منا چاہتا تھا اچھا آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھئے میں آپ کی آمد کی اطلاع زاہد صاحب کو دیتا ہوں زاہد صاحب آپ سے کوئی شخص ملنے آیا ہے کہتا ہے کہ آپ کا پرانا سٹوڈنٹ ہے اپنا نام اس نے عثمان بتایا ہے اچھا آپ ان کو چائے وغیرہ پوچھئے میں ابھی آتا ہوں جی بہت اچھا جی میں نے آپ کی آمد کی اطلاع زاہد صاحب کو دے دی ہے وہ ابھی تشریف لاتے ہیں آپ بتائے چائے لیں گے یا کولڈرنگ ہاں جی نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں بس میں زاہد صاحب سے ملنا چاہتا تھا بس وہ تونی دیر میں آتے ہیں لیجئے آہی گئے اسلام علیکم سر علیکم سلام بیٹا کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم ہے سر میں ٹھیک ہوں آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہوگا میں اپنی فیملی کے ساتھ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا تھا ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں آیا تو آپ سے ملنے کا دل چاہا یہ تو آپ نے اچھا کیا بیٹا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے کم ہی طلبہ اپنے اسادزہ کو یاد رکھتے ہیں مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور مجھ سے ملنے آئے توکیر چائے بنا لاؤ جی سر بیٹا اب میں بڑا ہو گیا ہوں یاد داش بھی اتنی اچھی نہیں رہی کیا آپ مجھے یاد کرنے میں مدد کریں گے کہ آپ کب میرے پاس پڑھا کرتے تھے سر کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ گورنمنٹ بوئیس کینڈری سکول میں پڑھایا کرتے تھے ہم کافی پہلے کی بات ہے میں وہاں پڑھایا کرتا تھا سر میں اسی سکول میں آپ کا سٹوڈنٹ تھا اور ان دنوں سے وابستہ ایک واقعہ ایسا ہے جس نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا مجھے جب بھی وہ یاد آتا ہے آپ کی عظمت میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اچھا ایسا کون سا واقعہ تھا مجھے تو کچھ یاد نہیں سر شاید آپ کو اس گھڑی کو دیکھ کے کچھ یاد آئے نا بیٹا سچ میں مجھے کچھ یاد نہیں سر یہ تبکی بات ہے جب آپ میٹرک کے سٹوڈنٹس کو پڑھائے کرتے تھے اسمان یہ دیکھو میرے باپا نے مجھے میری پڑھنے پر یہ گھڑی گفٹ کی ہے اس میں دیرڈو ٹائم کسا کلکلوٹر بھی ہے دیکھو یہ پیاری ہے نا ہاں یہ تو بہت اچھی ہے تم نے اسے پہنا کیوں نہیں نہیں یہ گفٹ ہے اس لئے میں بھی اسے سمبھال کر رکھوں گا ارے بریک ہوگی چلو کھینے چلتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اسد مارسات کرتے ہیں چلو ہاں چلو چلو بچوں سب اپنی اپنی بکس اور کوبیز نکالو آج ہم بہت اہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں ارے میری بوچ کہاں گئی میرے بیگ میں نہیں ہے اسمان میں نے جو تمہیں گھڑی دکھائی تھی وہ اس وقت میرے بیگ میں نہیں ہے بیگ نہیں ہوگی بات میں دیکھ لینا نہیں بیگ میں نہیں ہے کیا بات ہے بچوں تم لوگوں نے اپنی بکس نہیں نکالی سر میرے بیگ سے میری بوچ چوری ہو گئی ہے سر ابھی بریک سے پہلے وہ میرے بیگ میں ہی تھی لیکن ابھی نہیں ہے اچھا آپ پریشان مت ہو ابھی ڈھونڈ لی جائے گی آپ ایک کام کرو جا کر کلاسروم کا دروازہ بند کر دو سب بچے اپنے بیگ سامنے رکھیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں سب بچے اپنی آنکھیں کھول لو اسد بیٹا کیا یہی آپ کی گھڑی ہے جی سر یہی ہے مگر یہ چوری کس نے کی تھی یہ بات اہم نہیں صرف یہ اہم ہے کہ آپ کی گھڑی آپ کو مل گئی چلو اب سب بچے اپنی اپنی بکس کھولو اور چیپٹر نمبر فور پر جاؤ اس دن کلاس میں جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی بدر ڈالی اسد کی وہ گھڑی مجھے اتنی پسند آئی کہ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں اسے چھرا لوں اور بریک میں موقع پا کر میں نے اسد کے بیکس سے اس گھڑی کو چھرا لیا تھا لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے انتہائی غلط کام کر دیا ہے جب آپ نے سب کی آنکھیں بند کروا کر بیکس چیک کرنا شروع کیا تو میری حالت ناقابل بیان تھی مجھے لگا کہ ابھی آپ سب کو بتا دیں گے کہ گھڑی کس نے چوری کی ہے میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے اسد جو کی میرا بیسٹ فرنڈ ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا ندامت کا احساس الگ تھا اور سزا ملنے کا خوف الگ سے مگر آپ نے گھڑی برامت کرنے کے بعد کسی کو یہ نہیں بتایا کہ گھڑی کس نے چھرائی تھی آپ نے نہ صرف میری عزت نفس مجروح ہونے سے بچا لی بلکہ اس کے بعد کبھی اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا میں نے سوچ لیا کہ میں بھی ایک ٹیچر بنوں گا بلکل آپ کے جیسا ٹیچر میٹرک کے بعد میری فیملی دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی میں نے وہیں اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کیا لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو یاد رکھا ہمیشہ اپنے دل میں اس عزم کو پختہ رکھا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے سر آج میں ایک ٹیچر ہوں اور اس کی وجہ آپ ہیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے وقت ہمیشہ آپ کو یاد کرتا ہوں اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سٹوڈنٹس کی عزت نفس کا اسی طریقے سے خیال رکھوں جیسے آپ نے رکھا تھا میں نے ویسی ہی ایک گھڑی بازار سے خریدی جیسی میں نے اسد کے بیک سے چھرائی تھی میں ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ وہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہے بیٹا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے اس واقعے سے ایک مضبط سبق حاصل کیا خود میں اتنی بڑی تبدیلی رونما کی خود ایک ٹیچر بنے لیکن بیٹا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو تمہیں شاید آج تک معلوم نہیں اور شاید یہ بات جان کر تمہیں مزید بہتر طریقے سے سمجھ آسکے کہ ایک ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اس دن تمہیں سزا کیوں نہیں دی تھی نہیں سر میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ گھڑی تم نے چوری کی ہے بیٹا اس دن میں نے کلاس میں سٹورنٹس کا بیگ چیک کرتے ہوئے نہ صرف ان کی آنکھیں بند کروائی تھی بلکہ خود اپنی بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی اس لیے مجھے خود بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ کونسا بیگ کس سٹورنٹ کا ہے اور وہ گھڑی کس کے بیگ میں سے برامد ہوئی ہے مجھے آج تک یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سٹورنٹ تم تھے بیٹا ہمیشہ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر فیصلہ کرو بچوں کو پڑھاتے وقت ہمیشہ یہ سوچو کہ اگر میں اس طالب علم کی جگہ ہوتا تو کیسا محسوس کرتا بیٹا سزا انسان کے اندر بغاوت کا مادہ پیدا کر دیتی ہے اس لیے ہمیشہ کوشش کرو کہ تمہیں کسی کو سزا نہ دینی پڑے اپنے آپ کو استاد سمجھ کر نہیں بلکہ طالب علم سمجھ کر طالب علموں کو پڑھاؤ اگر تم ایسا کرو گے تو ضرور تمہارے سٹورنٹ میں سے بھی کوئی تمہاری ہی طرح مضبط تاثر حاصل کرے گا اور بیٹا اگر کوئی ایک سٹورنٹ بھی مضبط تاثر حاصل کر لے تو سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو گئے ہو جیسے آج تمہیں دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں سر میں یقیناً اس بات سے واقف نہیں تھا جو آج آپ نے مجھے بتائی اس بات کو جان کر میں آپ کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی باتوں کو یاد رکھوں گا اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا شاب باش بیٹا خوش رہو اچھا سر اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی جیتے رہو بیٹا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو